اسلام علیکم آج بدھ ہے نومبر کی بچیس تاریخ پاکستان میں سرشام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہماری سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے نو بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولیٹن کے ساتھ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ اسرائیل سے تعلقات اس وقت تک قائم نہیں کرے گا جب تک ایسی متصل آزاد اور قابل عمل فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی جو فلسطینیوں کے لیے قابل قبول ہو یہ بیان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب میڈیا پر یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ جنوبی ایشیہ کا مسلم اکثریتی آبادی کا بڑا ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے پاکستان کی وزارت خارجہ نے میڈیا میں جاری بحث کا انکار کرتے ہوئے اسے بے بنیاد قیاس آرائی پر مبنی قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ اسلام آباد فلسطینیوں کے حق خدرادیت کی غیر مشروط حمایت کرتا ہے وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کا اس سلسلے میں حالی بیان صاف اور غیر موپھم ہے ترجمان نے کہا کہ وزیراعظم نے سلسلے میں صاف طور پر کہا ہے کہ جب تک فلسطین کا معاملہ انصاف کے تقاظوں کے مطابق حل نہیں ہو جاتا اور جو فلسطینیوں کے لئے قابل قبول ہو پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق پائدار اور منصفان آمن کے لئے اقوام متحدہ اور اسلامی موالک کتاب و انتنظیم اوائی سی کی قراردادوں کے مطابق دو ریاستی حل ضروری ہے جس میں انیس سو سٹھ سٹھ کی اسرائیل عرب جنگ سے پہلی کی سردیں ہوں اور القدس الشریف متصل آزاد اور قابل عمل فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہو اتوار کو اسرائیل کے وزیراعظم بن یامن نتنیہو نے مبینہ طور پر سعودی عرب کا خفیہ دورہ کیا تھا جس میں انہوں نے سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی اس ملاقات کے بعد خیال کیا جا رہا تھا کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے خیالات امریکہ کے ذریعے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے بابین ہونے والی تاریخی معاہدے کے بعد پیدا ہوئے جب دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ اگست میں تعلقات قائم کیے تھے سعودی حکام نے اسرائیل کے وزیراعظم کے دورے کی خبروں کی ترتیت کی ہے اس مبیانہ دورے کے بعد یہ افواہیں گرتش کرنے لگی ہیں کہ پاکستان بھی اسی ناقش قدم پر چلے گا اور سعودی عرب کے دباؤ پر اسرائیل کو قبول کر لے گا افغان وزارت خزانہ کے ترجمان شمروز خان مسجدی نے بتایا ہے کہ جینیوہ کانفرنس کے دوران افغانستان کو امداد دینے والے ممالک نے آئندہ چار برس کے لیے مجموعی طور پر تین ارب ڈالر کی امداد کی منظوری دی ہے جسے افغانستان میں انسانی حقوق کی پاسداری گورننس کو بہتر بنانے اور بدونوانی کے خاتمے سے مشروط کیا گیا ہے ترجمان نے بتایا کہ آئندہ چار برس کے لیے امداد میں پندھرہ فیصد کی کٹوٹی کی گئی ہے جو قابل فہم ہے افغانستان کی حکومت نے جینیوہ کانفرنس میں شریک ممالک کی طرف سے افغانستان کے لیے مالی اور سیاسی امداد کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہوئے امداد دینے والے ممالک کو یقین دلایا ہے کہ امداد کی رقم کے استعمال میں حد درجہ شفافیت بڑھتی جائے گی افغانستان کے صدارتی محل کے ترجمان صدیق صدیقی نے قابل میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ جینیوہ کانفرنس نے بے ایک زمان افغانستان کے لیے آئندہ چار برس کی مدت کے لیے تعاون کی تائید کی ہے انہوں نے کہا کہ یوں افغانستان کی حکومت اور عوام کو مزید چار برس کے لیے موقع میسر ہوا ہے انہوں نے کہا کہ کانفرنس میں طالبان کی طرف سے پرتشدد حملے جاری رکھنے کی مضمت کی گئی ہے اقوائے متحدہ کی طرف سے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے ڈیبرل لیون کا کہنا تھا کہ امداد دینے والے ممالی کی طرف سے فراہم کی جانے والی امداد افغانستان اور بین القوامی برادری کے دربیان نظم و ضبط کے تحت تعلقات کے نئے دور کی اکاس ہے ادھر کابل کی سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق اندھار شہر میں بدکسو پولیس کی حفاظت والے علاقے اینومینہ میں ایک کاربم حملہ ہوا ہے جس میں سترہ پولیس والے اور چھے شہری زخمی ہو گئے ہیں ایک پولیس افسر محمد ابراہیم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے حملے کی تصدیق کی ہے کسی گروپ نے حملے کے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے دوسری طرف مقابلتا پرسکون رہنے والے صوبے بامیان میں منگل کے روز دوھرے بم دھماکوں نے اس تشویش میں اضافہ کیا ہے کہ جنگ کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے اس میں پندھرہ عورتیں اور بچے حلاک اور پچاس دیگر زخمی ہو گئے تھے بامیان شہر میں بدکے روز بازار بند ہیں اور لوگ خوف صدا ہیں امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ دنیا کی قیادت سے پیچھے نہیں ہٹے گا بلکہ دنیا کی قیادت کرتے ہوئے مخالفین کا مقابلہ اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر چلے گا ان خیالات کا اظہار نو منتخب صدر نے منگل کو ریاست ڈیلیویر کے شہر ویلپنگٹن میں خارجہ اور قومی سلامتی کے امور سے متعلق اپنی نامزد کردہ ٹیم کے تعریفی سیشن کے دوران کیا جو بائیڈن نے کہا کہ میری منتخب کردہ ٹیم اس پختہ یقین پر اعتماد رکھتی ہے کہ جب امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تو زیادہ مصبوط ہوتا ہے اسی طرح ہم غیر ضروری فوجی تنازیات میں ملوث ہوئے بغیر امریکہ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں نو منتخب صدر نے انٹونی بلنکن کو وزیر خارجہ نامزد کیا ہے جو امریکہ کی خارجہ پولیسی سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کے نقطہ نظر سے بلکل مختلف رائے رکھتے ہیں جو بائیڈن نے خارجہ اور قومی سلامتی کے امور سے متعلق نامزدگیاں شروع کرتی ہیں بلنکن کے علاوہ بائیڈن نے محولیات سے متعلق سابق وزیر خارجہ جان کیری کو اپنا خصوصی ایلچی نامزد کیا ہے جو نیشنل سیکیریٹی کانسل کا بھی حصہ ہوں گے ادھر صدر ٹرمپ نے تاحال انتخابی نتائج کو بازافتہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے اور انہوں نے مضاہمت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے گوگے صدر ٹرمپ نے امریکہ میں انتخابی اقتدار کے ذمہ دار ادارے جنرل سرویسز اینڈ ایڈمیسٹیشن کو تیاریاں شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے تاہم صدر ٹرمپ کا بھی اسرار ہے کہ وہ قانونی جنگ جاری رکھیں گے منگل کی سے پہر وائٹ ہاؤس میں ایک مختصر پریس کانفرنس کے دوران صدر ٹرمپ نے سٹاک مارکیٹ کا انڈیکس تیس ہزار سے زائد ہونے پر امریکی عوام کو مبارک بات دی اس پریس کانفرنس کے بعد صدر ٹرمپ ریپورٹرز کے سوالات کے جواب دیے بغیر چلے گئے ایران کی افواج مشرقی شام کے چند علاقوں میں اپنی عسکری موجودگی کو بڑھا رہی ہیں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان اقتماعات سے دہشتگرد گروپ دائش کی باقیات کے خلاف لڑائی میں امریکی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے شام میں ایرانی فوج کی موجودگی کو اسرائیل اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے اسرائیل نے بعض اوقات مشرقی شام میں ایرانی اہداف پر فضائی حملے بھی کیے ہیں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے اس نے شام میں ایران کے حمایت یا افتا اہداف کے خلاف فضائی کاروائیاں کی تھی بعض تذیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل کو دھمکانے کے لیے ایران سے مشرقی شام پھر دمشق اور پھر جولان کی پہاڑیوں تک برری راستہ بنانے کا خواہ ہے ایتھیوپیا کے وزیراعظم ایبے محمد نے اپنے ملک کی خود مختاری اور اپنی علاقائی حدود میں اپنے قوانین کے اطلاق پر زور دیتے ہوئے بین القوامی برادری سے کہا ہے کہ وہ اس کے ٹیگری علاقے میں ہفتوں سے جاری تنازع کے سلسلے میں دخل اندازی نہ کرے ایبے نے کہا کہ ان کی حکومت اس تشویش کی قدر کرتی ہے جو ایتھیوپیا کے لیے اچھے ارادوں سے کی جا رہی ہے لیکن ان کا ملک اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایبے کا یہ بیان نے ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب ٹیگری پیپلس لیبریشن فرنٹ یا ٹی پی ایف ایل کو خطیار ڈالنے کے لیے دی گئی بہتر گھنٹے کی محلت دیا ہے اقوائی متحدہ کی سلامتی کونسل کو پروگرام کے مطابق منگل کی سپہر ایتھیوپیا اور ٹیگری کے دربیان تین ہفتوں سے جاری تنازیات کے بارے میں مذاکرات کرنا تھے لیکن انہیں مؤخر کر دیا گیا یورپی یونین کی خارجہ پولیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے برسلز میں ایتھیوپیا کے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد کہا کہ یہ تنازیہ آرائی خطے میں ادم استحکام پیدا کر رہی ہے پاکستان میں کرونا کیسز اور امواد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید انسٹھ مریض دم توڑ گئے ہیں جبکہ تین ہزار سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشغیص ہوئی ہے پاکستان میں عالمی وبا سے اب تک سات ہزار آٹھ سو تین افراد وفات پا چکے ہیں اور ایک ہزار آٹھ سو سٹھ سٹھ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے کوویڈ ٹریکنگ پروجیکٹ کے آداد شمار کے مطابق عالمی وبا کے آغاز سے اب تک امریکہ میں ایک روز کے دوران ہزپتالوں میں سب سے زیادہ مریض داخل ہوئے ہیں امریکہ میں کیسز کی کل تعداد ایک کروڑ تئیس لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے کوویڈ نائنٹین سے بچاؤ کے لیے تیسرے مرحلے کے تجربات کے بعد اب تک تین موثر ویکسینز سامنے آ چکی ہیں جن سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ اب جلد ہی اس موزی مرس کے پھیلاو پر قابو پا لیا جائے گا ان ویکسینز کے مطالق اب تک جتنی بھی معلومات سامنے آئی ہیں وہ انہیں بنانے والی کمپنیوں کی جانب سے ہی جاری کی گئی ہیں جبکہ ان کے مکمل اثرات اور تجربات کے نتائج کی تفصیلات ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی ہیں یہ ویکسینز دوہ ساز کمپنیوں ایسٹرا زینیکا موڈرنہ اور فائزر اور بائیو اینٹیک نے مشتر کا طور پر تیار کی ہیں امریکی حکومت کرونا ویکسین کی بازابتہ منظوری کے بعد فوری طور پر اس کی تقسیم کی منصوبہ بندی کر رہی ہے امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمیسٹیشن دس دسمبر کو فائزر کی طرف تیار کردہ ویکسین کی منظوری سے متعلق فیصلہ کرے گی جبکہ موڈرنہ اپنی تیار کردہ ویکسین کی منظوری کے لیے بازابتہ درخواست دینے والی ہے کردہ ویکسین کی جانٹ کے ابتدائی نتائج جاری کر دیئے ہیں جنہیں بتایا گیا ہے کہ ان کی ویکسین معصر ثابت ہوئی ہے عالمی ادارہ صحت نے بین الاخوامی برادری سے کرونا ویکسین کی عالمی سطح پر اسی طرح برابری کی سطح پر فرامی کی درخواست کی ہے جس طرح اس کی تیاری کے لیے کوشش کی گئی ہے جینیوہ میں پریس بریفنگ میں ڈبلیو ایچ او کے سربراہ ٹیڈ روس ایڈنم گیبریاس نے امریکہ اور جرمنی کی دوساس کمپنیوں فائزر اور بائیو اینٹیک کی مشترکہ کوشش سے حالیت تیار کردہ ویکسین کی تعریف کی تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ سائنسی کامیابی کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کیا جا سکتا انہوں نے امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمیسٹریشن اور یورپ کے ریگولیٹر کا کرونا کی ویکسین کو زیر غور لانے کی بھی تعریف کی اس قدر جلدی تیار نہیں ہوئی جتنی جلد کرونا کی ویکسین کو تیار کیا گیا ہے ان کے بقول سائنسی برادری نے ویکسین کی تیاری کے لیے ایک نیا میار متعین کر دیا ہے امریکہ میں بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کا مرکز کووڈ ڈائنٹین سے متاثر افراد کے خود کو قرانتینہ کرنے کے مدت میں کمی کے بارے میں غور کر رہا ہے مرکز کی موجودہ ہدایت کے مطابق کرونا وائرس سے متاثر شخص کے لیے چودھا روز تا قرانتینہ میں رہنے کی پابندی آئی تھے تاہم مرکز کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ اگر کسی متاثر شخص کا قرانتینہ کے دوران کووڈ ڈائنٹین کا ٹیسٹ منفی آتا ہے تو اس کی قرانتینہ میں رہنے کی مدت کم کی جا سکتی ہے موسمیات سے متعلق عالمی تنظیم ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں کیے جانے والے لوگ ڈاؤنز کے باوجود زمین کے کرے ہوائی میں گرین ہاؤس کیسوں کے اخراج میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے اور یہ اخراج اپنی ریکارڈ ستوں تک پہنچ گیا ہے یہ انکشاف تنظیم نے فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دیگر گرین ہاؤس کیسوں کے حجم سے متعلق اپنی سالانہ ریپورٹ میں کیا ہے کرونا وائرس کی عالمی وبا سے منسلک لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بھارت چین اور دیگر کئی ممالک کے بڑے شہروں میں محولیتی آلودگی میں کچھ کمی ہوئی ہے تاہم دنظیم کا کہنا ہے کہ ان اخدامات کے باوجود گرین ہاؤس کیسوں کے مسلسل اخراج میں کمی نہیں ہوئی ہے جس سے کروئے عرض کے درجہ حرارت میں اضافہ چاری ہے یہ تھی مخبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ